یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جہاں ایک نیک عورت رہتی تھی وہ عورت ہر وقت عبادت میں مصروف ذکر وظائف میں مصروف رہتی تھی ایک دن وہ عبادت میں مصروف تھی کہ اس نے دیکھا کہ کوئی دروازہ بجا رہا ہے اس نے دروازے کی اور دیکھا اور پوچھا کون ہے جب وہ دروازے کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک مانگنے والا ہے جو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اس عورت نے جب اسے دیکھا تو بہت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی یوں روز روز مانگنے آ جاتے ہو کوئی کام کیوں نہیں کرتے کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو کیوں لوگوں کے دروازے بجاتے ہو کوئی کام دھندہ کرو جاکہ اپنا پیٹ پالو لوگوں کو پریشان کرنا بند کرو اس عورت کی باتیں سن کے وہ شرمنتہ ہو کر کھڑا رہا اور کچھ نہ بولا اور دل ہی دل میں اللہ سے بات کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں کتنا مجبور ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گھر میں بھوکے ہیں میری بیوی بہت عرصے سے بیمار ہے اور لاچار ہے جس کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں اے اللہ تو میری مدد فرما یہ باتیں کرنے لگا اور جاتے جاتے کہنے لگا اللہ تمہارا بھلا کرے اور کچھ نہ بولا اور چلا گیا وہ عورت غصے میں آئی اور کہنے لگی یہ لوگ روز ڈرامے کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ باتیں کرتے کرتے وہ عورت سو گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے بہت شدید بھوک لگی ہے اور وہ کسی کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری مدد کرو میں بہت بھوکی ہوں میری مدد کرو یہ آواز سن کر ایک لڑکا باہر آیا اور یہ لڑکا وہی تھا جس کو اس نے اپنے گھر سے دھدکار کر نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی کام دھندہ کرو جب اس عورت نے اس کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی تم یہاں کیسے پہنچے اس آدمی نے اس سے کہا تمہیں کیا چاہیے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں اس کا اخلاق دیکھ کر وہ عورت بہت اداس ہو گئی اور رونے لگی اور اس سے معافیہ مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ کہتے کہتے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ وہ پسینے میں شرابور ہے اور اللہ سے معافیہ مانگنے لگی یا اللہ تم مجھے معاف کر دے اور کہنے لگی میں توبہ کرتی ہوں دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گی آپ نے اس کہانے سے کیا سبق سیکھا کہ اگر آپ کے دروازے کے سامنے کوئی مانگنے کیلئے آتا ہے تو اس کو مت جڑکیں بلکہ اس کی مدد کریں آپ کے دس بیس روپے سے وہ کوئی بنگلہ یا گاڑی نہیں خرید لے گا بلکہ اپنے بچوں کی ضرورت بھی پوری کرے گا اور ان کی ضرورت کیا ہے دو وقت کی روٹی اور ایک چھت اور دوسری بات یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اپنے بندے کو ہمارے دروازے کے سامنے بھیجا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں